بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکاور اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 796 ملاحظہ فرمائیں اپنے حلق سے نکلنے والی آخری آواز کے بعد تم قبر میں سورہ اسرافیل ہی سنوں گے اس لیے شور مچانے سے تو بہتر ہوگا کہ تم کلمہ پڑھ کے مرو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنا ڈر گیا ہے میں نے اس کے موں میں سے کپڑا نکالا تو وہ بڑی مشیل سے بولا پوچھے پوچھے چھوڑ دو میں سب بتا دوں گا تمہیں دلاور کا کوئی ڈر نہیں دلاور اس نے نفرت کے زیر سے بوجھے ہوئے لہجے میں کہا اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا اب جو اسے کرنا ہے وہ کرے گا پھر جو مجھے کرنا ہوگا میں کروں گا کوئی کہانی گڑ لیا تم نے اتنی دیر میں تم نہ یقین کرو تمہاری مرضی اب میں نہیں ڈرتا اسے کیوں اب کیا ہوا ہے میں نے کہا جب تک کوئی دمکی دیتا رہے کہ تمہارے گھر کو آگ لگا دی جائے گی گھر والا ڈرتا ہے لیکن گھر جل کے خاک ہو جائے تو پھر ڈر کیسا میری بھی بس یہی ایک آرزو باقی ہے کہ آگ لگانے والے اور اس کے گھر کو آگ لگا دوں میں نے کہا کس نے آگ لگا دی تھی تمہارے گھر کو کون ہے وہ وہی چودری دیلاور اس نے نام سے پہلے ایک غلیز گالی دی میں نے اسی حیرانی سے دیکھا بگر تم تو اسی کے نمخ وار اور وفادار ہو وہ میری مجبوری تھی وفادار ہی نہیں اور اب مجبوری باقی نہیں رہی بس یہی سمجھ لو اس نے سام کی طرح پھنکار کر کہا میں نے سوچا کہ اس آدمی کی بات سن لینی چاہیے وہ جوٹ بول رہا ہے یا ایکٹنگ کر کے مجھے بے وقوف بنانا چاہتا ہے یہ معلوم ہو جائے گا اور اس کی نیت کا بھی پتہ چل جائے گا مجھے وہ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے وہ خالیات بے یاروں مددگار اور میرے مقابلے میں بہت کمچور ہے میں نے اسے آزاد کر دیا وہ پاؤں سمیٹ کے بیٹھ گیا اور اپنی کلائیاں رگڑنے لگا دروازے پر دستک دے کر بابا نے کہا ناشتہ سر کالیہ پر نظر رکھتے ہوئے میں دروازے تک گیا اور کنڈی کھول دی کالیہ کچھ کرنے پر آمادہ نظر نہ آتا تھا میں نے بابا سے ٹری لے لی اسے شاید علم نہیں تھا کہ رابعہ اپنی سہیلی کے ساتھ ناشتہ کرنے چلی گئی تھی وہ دو افراد کے لیے ناشتہ لائیا تھا دروازہ بند کر کے میں نے کہا چلو پہلے کچھ کھا پیلو پھر بتانا کہ وہ کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے تو میں ایک لشکر کے ساتھ عملہ آور ہوئے تھے صبح کے نو بجنے والے تھے اور میرا بوک سے حال خراب ہونے لگا تھا چائے تو جیسی تھی سو تھی پراتھے بہت نفیس تھے اور ان میں مردانہ ہاتھوں کی سختی یا کردرہ پن نہیں تھا یہ ضرور کسی عورت نے بنائے تھے میں نے ایک فلمی اتفاق پر غور کیا کہ ڈاک بنگلے پر چوکی دار کی ایک چندے افتاب چندے ماتاب بیٹی کا تصور کیا اگر میں کیلہ ہیرو ٹائپ شہری بابو ہوتا تو میرا اس کا رومینس لازمی تھا وہ کمرے کی صفائی کرنے آتی تو مجھ سے ٹکرا چاہتی یا میں ٹیلتا ہوا نہر کی طرف جاتا تو اسے نہر میں نہاتا دیکھ لیتا اس کے بعد دو گانے کے لیے فضاء خاصی سازگار تھی درختوں کے گرد گوم گوم کے گانا اور لاج کی ماری ہیرون کا سنسنی خیز رکس میں انس پڑا کالیا نے مجھے حیرانی سے دیکھا ایک ویشی خونخوار جانور سے وہ اچانک ایک پریشان حال اور دکھی انسان بن گیا تھا تم مجھے بیس ہزار دے سکتے ہو اس نے اچانک کہا میں نے کہا بیس ہزار میں تیس ہزار دے سکتا ہوں مگر ایسے نہیں اس نے نفی میسہ ریلایا صرف بیس ہزار کی ضرورت ہے مجھے میں نے کہا پرز کرو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں پھر کیا ہوگا میں بیس ہزار دیلاور کے موں پر مار دوں گا میری مجبوری ختم ہو جائے گی میری جنت مجھے مل جائے گی میں نے کہا بیس ہزار میں جنت اس نے کہا جنت میری چھوٹی بہن کا نام ہے وہ اسے دس سال چھوٹی ہے وہ میں نے اسے باپ بن کے پالا تھا اس نے مجھے ایک افسوسناک کہانی سنائی کالیا کا باپ ایک خوشحال کسان تھا گاؤں میں اس کا بجلی والا پکا مکان تھا وہ ایک منتی ایماندار آدمی تھا جو سب کے کام آتا تھا چنانچہ سب اس کی عزت کرتے تھے وہ ایک ذمہ دار شہر اور باپ بھی تھا اس کی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کو پڑھائے اور بیٹی کا رشتہ شہر کے کسی پڑھے لکھی آدمی سے کرے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا جوان ہوا ہی تھا کہ اس کی ماں مر گئی اور شہر کے ڈاکٹروں نے بہت علاج کے بعد فیصلہ دے دیا کہ اسے کوئی نہیں بچا سکتا اسے کینسر ہو گیا تھا کالیا کے باپ نے پناہ سب کچھ بیچ دیا لیکن جس مرض کا علاج دنیا میں کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا اس سے شفاق کہاں تھی بلاخر کالیا کی ماں مر گئی اس کی موہ سے پہلے ہی کالیا کا باپ چودری دیلاور کے کارخانے میں ملازم ہو گیا تھا یہ کارخانہ شادارہ میں تھا اور اس میں زری مشینری کے پرزے اور آلات بنتے تھے کالیا کی بات نے مجھے چونکا دیا تمہارا باپ بیروز اینڈ کمپنی میں کام کرتا تھا اب کالیا کے چونکنے کی باری تھی یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا میں نے کہا جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو یہی نام تھا کمپنی کا چودری دیلاور نے مجھے بھی نوکر رکھ لیا تھا لیکن میری ماں مرتے ہی میرا باپ بھی مر گیا تھا وہ زندہ تو تھا مگر جیسے مجبوری میں ماں کی بیماری نے ہمیں مقروض بھی کر دیا تھا دیلاور نے دیا تھا یہ کرد اس نے نفی میں سر الائے ایک اور مالک تھے میں نے بے اختیار کہا وزیر خان وزیر خان وہ سوچ میں پڑ گیا نہیں ان کا تو نام شرافت علی تھا اور وہ واقعی شرافت کی تصویر تھا اس نے بڑا سہارا دیا میرے باپ کو ہم تو معمولی عجرت پر کام کرتے تھے مگر اس نے پہلے دن دس ہزار دلوائے دوسری بار پھر دس ہزار دیئے وہ دوبارہ میری ماں کو دیکھنے کے لیے اسپیٹل بھی آیا تھا اور اس کے جناتے میں بھی شریک تھا میں نے کہا یاد کرو اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہوگا درمیانے قد کا ساملہ سا کشکشی داڑی والا مارڈل ٹاؤن میں رہتا تھا تم وزیر خان کی بات کر رہے ہو پھر میں نے مزدریب ہو کر کہا تم نے دیکھا تھا وزیر خان کو ہاں دیکھا تو تھا ایک بار میں وزیر خان کا بیٹا ہوں میں نے جوش سے کہا تم میر شرافت علی کے قاتل ہو کالیا نے سپاٹ لہج میں کہا کیا یہ بات تمہیں چودری دلاور نے بتائی تھی میرا سارا جوش و خروش سرد پڑ گیا خیر تم آگے کہو وہاں کی موت کے پانچ سال بعد اببہ بھی مر گیا اس وقت تک کم کرز کا ایک پیسہ نہیں ادا کر سکے تھے آمدنی بہت کم تھی اور اببہ خود بیمار رہنے لگا تھا اسے دورے کرز کے غم نے مار دیا ایک تو بیس ازار کا کرز تھا دوسرا بیٹی کا میری بہن اس کی بوت کے وقت اٹھارہ سال کی ہو گئی تھی ہم گاؤں میں ہوتے تو اس کی شادی چودہ سال کی عمر میں ہو جاتی شہر آنے سے پرانے رشتے بھی ٹوٹ گئے تھے گاؤں کے لوگ اسے بھول گئے تھے اور وہ گاؤں والوں کو بھول چکا تھا میں خود اٹھائی سال کا ہو گیا تھا مگر مسئلہ تو بیٹی کا ہوتا ہے یا اس کے لیے پیغام بھی آئے مگر شادی کے لیے جہیز نہیں تھا اور دوسرے اخراجات کے لیے رقم نہیں تھی اور کس موں سے ادار مانگتے شرافت علی کی یہ شرافت کیا کم تھی کہ وہ کرز ہماری تنقواہ میں سے صرف پچاس روپے مہینے کی حساب سے کاٹ رہا تھا ہر مہینے سو روپے کم ہو جاتے تھے مگر گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا جب اببہ مر گیا تو چودری دیلاور نے مجھے بولایا اور کہا کہ کالیا یہ تمہارا اصل نام تو نہیں ہو سکتا میں نے اس کی بات کاٹ دی نہیں اصل نام تو جمال شاہ تھا مگر انگ ایسا ہی کالا تھا چھوٹا تھا تو سب کالو کہتے تھے اب کالیا کہتے ہیں چودری دیلاور نے کہا کالیا تمہیں تو معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے بیوی کی بیماری کے زمانے میں بیس ہزار روپے کا کرز لیا تھا میں نے کہا معلوم ہے جناب وہ کہنے لگا اس وقت کوئی رسید نہیں لی گئی تھی تم سے حساب کتاب گڑ بڑ ہو رہا تھا اچانک مجھے یاد آ گیا کہ بیس ہزار کہاں خرچ ہوئے تھے پانچ سال بعد حساب میں گڑ بڑ ہونے لگی تھی میں نے کہا کہ جناب رسید اب لے لیں اس نے کہا کالیا برا مطمان نہ لیندین کے بارے میں حدیث شریف میں بھی ہے کہ لیکھ لیا کرو یہ تو کمپنی کا حساب ہے اس نے میرے سامنے پکی رسید رکھ دی میں نے اس پر دستخط بھی کر دیے اور انگوٹھا بھی لگا دیا دستخط کے ساتھ انگوٹھا تلاور نے کہا تھا کہ بھئی لوگ مقربی چاہتے ہیں یہ دستخط میرے نہیں ہیں تو آمکھا کا لمبا چکڑ پڑ جاتا ہے انگوٹھے کا نشانی پکا ہوتا ہے میں نے کہا جناب کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں مجھے اس وقت تو میں غصے میں چلا آیا بعد میں مجھے خیال آیا کہ ہم کچھ کردہ اتار بھی چکے تھے میں نے اگلے دن چودری صاحب سے کہا تو وہ ہنسنے لگے بے وقوف بیس ہزار پر تو یہ بہت کم سود تھا بینک میں ہوتی یہ رقم یہاں کاروبار میں لگاتے ہم تو ہزار روپے مہینہ کا لے تھے آگے میں کیا بولتا خود چودری دلاوری بولتا رہا کہ معلوم کرو کوئی سو روپے مہینہ سود پر بیس ہزار دیتا ہے سود خود افغان تو ہزار پر سو روپے مہینہ لیتے ہیں ہم نے تو کسی زمانت کے بغیر یہ دے دیا تھا ورنہ بینک والے تو مکان کے کاغذات رکھوا لیتے ہیں اس وقت تک تم کتنا سود دے چکے تھے چودری دلاور کے حساب سے چوبیس سو وہ بولا رسید لکھوانے کے بعد ہر مہینے مجھے تنگ کرنے لگا اب وہ مجھ سے دو سو رکھوا لیتا تھا بیس ہزار بہت بڑی رکم تھی میں نے ایک دن صاف کہہ دیا کہ ایسے تمہیں ساری زندگی یہ رکم نہیں لوٹا سکتا اور میرے باپ کو بھی معلوم ہوتا کہ یہ کرز خسنا نہیں بلکہ سود پر ملنے والا کرز ہے تو شاید وہ نہ لیتا پکی رسید دے کے میں پھنس گیا تھا اس سے تو یہ ثابت ہوتا تھا کہ کرز میں نے لیا تھا اس نے نئی تاریخ جو ڈال دی تھی میں نے کئی بار سوچا کہ بہن کو ساتھ لے کر باگ جاؤں اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ جو دری دیلاور سے بچ کے میں کہیں بھی نہیں جا سکتا اس کے آدمی میری نگرانی کرتے تھے شاید اسے بھی اندازہ تھا کہ مجبوری کی عالت میں میں اور کچھ نہیں کر سکتا میرے پاس زمین مکان زیور کچھ بھی تو نہیں تھا جو بیچ کے میں بیس ہزار پورے کر سکتا اس کے علاوہ جو دری کے ہاتھ بہت لمبے تھے میں کہیں بھی جاتا پکڑا چاہتا دیلاور کی ریپورٹ پر پولیس بھی مجھے پریشان کرنے لگی تھانے والے آئے دن مجھے اٹھوا لیتے تھے اور رات بر تھانے میں چھکائی کرتے تھے اور پھر دیلاور یہ مہربانی کرتا تھا کہ مجھے مدید مولت کے وعدے پر رہائی دلوا دیتا تھا ملاخر ایک دن اس نے میرے سامنے دو باتیں رکھتی ایک یہ کہ میں اس کی خدمت کر کے کردہ معاف کرا سکتا ہوں دوسری یہ کہ کرد کے بدلے میں اسے کوئی چیز دے سکتا ہوں اس وقت میں مطلب نہیں سمجھا تھا مطلب اس نے بعد میں سمجھایا اس نے کہا کہ تمہاری ماں کی بیماری میں تمہارا اصل امدرد میر شرافت علی تھا جس نے تمہارے باپ کو کرد بھی دلوایا تھا اور اس کی وجہ سے تم باپ بیٹا یا ملازم بھی رکھ لیا گئے تھے ایک شخص نے بعد میں اسی میر شرافت علی کو قتل کر دیا تھا وہ تمہارا محسن تھا اور اس کے قتل کا بدلہ لینا تم پر فرض ہے تم یہ فرض ادا کرو تو کرد معاف کیونکہ میر شرافت علی میرا بھی دوست تھا دوسری شرط سرامزادے نے یہ رکھی ہوگی کہ ڈرتے ہو تو اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دو میں نے تیش میں دانت پیس کے کہا کاریا کچیرہ دکھ سے مزید تاریخ ہو گیا ملکل ٹھیک اندادہ کیا آپ نے اس کی نظر میری بہن پر تھی جو چوبیس سال کی ہو گئی تھی اور ابھی تک بھائی کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی ہم میں کیا کہوں ہر بھائی کو اپنی بہن اچھی لگتی ہے خصوصاً چھوٹی بہن جیسے اس نے ماں اور باپ کی محبت بھی دی ہو لیکن وہ واقعی بہت خوبصورت اور معصوم ہے اگر وہ پڑی لکھی ہوتی تو بڑے بڑے لوگ اس کو اپنے گھر کی بہو بنا کے فخر کرتے میں نے کہا پھر کیا جواب دیا تھا تم نے ظاہر ہے وہی جو ایک عزت دار بھائی دے گا قریب ہونا اور بات ہے بے غیرت تو لک پتی بھی ہو سکتا ہے جنت کی شادی یہ میری بہن کا نام ہے میں دنگنی سے زیادہ عمر والے دلاور جیسے شخص کے ساتھ کیسے کر دیتا جنت سے بڑی تو شاید اس کی اپنی بیٹیاں ہوں گی اور وہ کیسا آدمی ہے یہ بھی جانتا ہوں میں جانتے بوجھتے اپنی معصوم بہن کو سوسناک بوکھے بیڑیے کے آگے ڈال دیتا وہ بھی صرف بیس ہزار کی خاطر بیس ہزار تو میں کسی کا گلہ کاٹ کے کہیں ڈاکہ ڈال کے لے آتا اور جیل جاتا یا پھانسی چڑھ جاتا مگر جنت پر دلاور کی پرچھائی بھی نہ پڑنے دیتا میں نے پہلی شرط مان لی اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا اور کہا کہ تم اس کی بیوی کو اٹھا لاؤ وہ خود ہی آ جائے گا اس کے بعد کرز کی پکی رسید تمہیں مل جائے گی مگر میری تو کوئی بیوی نہیں ہے شادی کہوں ہی میری کالیا چکرا گیا پھر یہ آپ کے ساتھ میں نے کہا یہ رابعہ ہے بہت مشہور وکیل میری شادی اسی سے ہوگی اگر قسمت کو منظور ہوا لیکن ابھی میری بیوی نہیں ہے وہ اچھا دلاور نے تو یہی کہا تھا تو تم رابعہ کو اگواہ کرنے آئے تھے باقی لوگ کون تھے مجھے نہیں معلوم دلاور نے کہا تھا کہ ڈرو نہیں تم مکیلے نہیں جاؤگے تمہارے ساتھ تین آدمی اور بھی ہوں گے ذرا سوچ کے جواب دو میں نے کہا کیا ان تینوں کو تم نے کبھی فیکٹری میں دیکھا تھا نہیں دلاور کے ساتھ میں نے کہا کالیا نے پھر نفی میں سر علایا وہ بھی مجھے نہیں جانتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرائے کے بدماش تھے کہہ رب بتاؤ تم کیا کروگے تم دلاور کی پہلی شرط پوری کرنے میں ناکام رہے اب ظاہر ہے جنت کا نکاح ہوگا چودری دلاور سے وہ ایک دم مداز ہو گیا وہ اس کی قید میں ہے قید میں؟ وہ دلاور کے سالے کے گھر میں ہے اس کا سالہ جواری شرابی ہے دلاور نے اسے خرید رکھا ہے وہ اس کو پیسے دیتا رہتا ہے وہ پولیس کا مخبر بھی ہے اور نشے کی لط نے اسے اتنا بے غیرت بنا دیا ہے کہ وہ خود اپنی بہن کے گھر میں لڑکیاں لاتا ہے اب بہن پر سوکن لانے کی سازش میں وہ دلاور کے ساتھ ہے اسے بہن کا گھر تباہ کرنے کی کوئی فکر نہیں نے کہا اس جمعے کو وہی ہوگا پرز کرو تم اپنے مقصد میں کامشاب ہو جاتے ہو تم رابعہ کو اگوا کر کے لے جاتے میں نے کہا اور اس کے بعد بھی دلاور تمہاری بہن کو اپنے گھر میں ڈال دیتا تو کیا کرتے تم اس کا بندوبست پکا کر لیا تھا جی میں نے میں نکاح کے وقت سب کے سامنے دلاور کی گردن اتار دیتا اگر میں بیس ہزار تمہیں دے دوں تو تمہیں یقین ہے کہ دلاور پکی رسید تمہارے حوالے کر دے گا اور تاجہ کو تمہارے حوالے کر کے کہے گا جاؤ کالیا کچھ رہو میں نے تن سے کہا بے وکوف تم اگر ایسا سمجھتے ہو تو تم بے وکوف ہو وہ تم سے بیس ہزار لے کر بھی کرز معاف نہیں کرے گا اور تم سے رشتہ ضرور جوڑے گا میں اس کی میں نے کہا گرمی کھانے سے دماغ متاثر ہوتا ہے اکل سے کام دو جب اسے بیس ہزار دینے ہیں تو اپنا بندوبست پکا رکھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دلاور کی گردن اتارنے کے لیے چھوڑی تیز کر لو نہیں ایسے لوگوں کی موجودگی میں کرزہ آدھا کرو جو مضبوط گواہ ہوں ضرورت پڑھنے پر تمہارے حق میں گواہی دیں اور اپنی بہن کے ساتھ دلاور کے عقدے ثانی کو روکنے کی ترقیب کرو جب کرزہ دا ہو گیا تو شادی کیسی یہ بات تمہیں سب کے سامنے منوانی پڑے گی لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا تم دلاور کو بھی جانتے ہو اس کا سالہ بھی کوئی شریف آدمی نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ جنت کا کوئی بھائی ہی نہ رہے وہ تیش میں آ گیا کالیہ بھی کم نہیں ہے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا ایسے بندے میں نے کہا نہیں کالیہ سوری جمال آئندہ سے میں تمہیں جمال ہی کہوں گا اور بھی کوئی تمہیں کالیہ کہے تو اس کے موہ پر تھپڑ مارنا کالا رنگ اللہ نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی دیا تھا اس کی تحقیر کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں آپ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں میں نے کہا جمال تمہارے ساتھ ہم جائیں گے آپ خان خم میں نے کہا ایسے نہیں بیس بدل کے وہاں کچھ اخبار والے بھی پہنچائیں گے تم فکر مت کرو اور ڈرو نہیں چودری دیلاور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایک بات اور بتاؤں تمہیں میں نے میر شرافت علی کو قتل نہیں کیا تھا اسے خود چودری دیلاور نے قتل کروایا تھا شاید پیڑرو کے ہاتھ ہو فیکٹری کے اصل مالک میرے والد وزیر خان ہی تھے وہ نبی ایسے ہی سازش کر کے علاق کیا گیا تھا اور بعد میں مروا دیا گیا تھا چودری دیلاور نے جھوٹ بول کے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی تھی اس نے تمہیں اپنا آلہ کار بنا لیا تھا پکڑے جاتے یا مارے جاتے تو تم بعد میں اسے کون روک سکتا تھا شادی سے اب تم غصے میں مات آؤ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو پہلے یہ بتاؤ کہ شادی کہاں ہو رہی ہے میرا مطلب ہے اس کے سالے کا نام کیا ہے اور وہ رہتا کہاں ہے اس کا نام ہے فیکہ گھٹی رفیق اصل نام ہے نشہ کرتا ہے تو کہتا ہے خم تو بس ایک دم لگاتے ہیں اور گھٹی کی طرح اڑ جاتے ہیں اس دنیا سے بہت اوپر گھٹی پتانگ کو کہتے ہیں ریائش اس کی شیرہ والا گیٹ کے اندر ہے مگر نکاح ہوگا کالا شاک کاکو کے قریب ایک کوٹھی میں یہ کوٹھی دیلاور نے کرائے پر لی ہے فیکہ گھٹی آج کل وہی ہیں اور جنت اکیلی ہے اس کے ساتھ نہیں جی دیلاور کی بیوی بچے سب وہی ہیں لیکن فیکہ بڑا خرامی ہے اس کی بہن کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ڈراما ہونے والا ہے جنت بھی اسی گھر میں ہے نکاح کے وقت دیلاور اپنی بیوی کو شہر بیج دے گا کہ یہاں کچھ خطرہ ہے میں نے کہا بس ٹھیک ہے اب تم دیلاور سے ملو معافی مانگو کہ جناب کام تو ہوا نہیں اب آپ کی دوسری شرط مجھے منظور ہے تاریخ بتا دے مجھے نکاح کی اور وقت میں اپنے دو گوال آؤں گا آپ کردے کی پکی رسید لے آئیں امید ہے دیلاور جان سے میں آ جائے گا اسے تم پر شک نہیں ہوگا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے این وقت پر وہاں کچھ لوگ پہنچائیں گے اس وقت تم بیس آزار نکال کے سامنے رکھ دینا وہ کچھ خوف زدہ نظر آنے لگا اگر اگر جنت کو کچھ نہیں ہوگا جنت کو دیلاور سے نمٹنے کو ایسے بہت سے ہوں گے یہ دیکھا ہے نا تم نے میں نے ریوالور دکھا کے کہا ایسا ہی رابیہ کے پاس بھی ہے اور اخبار والوں کے سامنے دیلاور چون نہیں کرے گا مگر بعد میں بعد کی فکر ابھی مت کرو وہ بھی سنبھال لیں کہ ہم ایک دم دروازہ کھلا ویری گوڈ پلان بہترین اور مکمل ہے مسٹر سکندر بخت ڈی ایس پی نے ایک دم اندر آ کے کہا اس کے ہاتھ میری والور تھا رابیہ اس کے پیچھے تھی کامیابی کے یقین کی شکست اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ غصے اور صدمے سے میرا بورا حال ہو گیا رابیہ کو کچھ کہنا بے سوٹ تھا الزام صرف تقدیر کو دیا جا سکتا تھا الزام صرف تقدیر کو دیا جا سکتا تھا جو کچھ بھی کر سکتی ہے چاہدہ سال پہلے نیلوفر نام کی ایک لڑکی کے ساتھ رابیہ نے ایک ہی کالج سے ایک ساتھ بیئے پاس کرنے کی غلطی کی تھی اس وقت یہ غلطی بہرال نہیں تھی حاج میری قسمت نے اس پرانے تعلق کو دوبارہ جوڑ دیا تھا قسمت کا ہاتھ شامل نہ ہوتا تو میں ایک مفرور و مطلوب اس سیاری مجرم کیوں ہوتا یا نیلوفر کا شور ڈی ایس پی کیوں ہوتا میں ایک دن بعد یہاں آتا یا ڈی ایس پی صاحب ہمارے جانے کے بعد تفتیش کے لیے آ جاتے لیکن بقول فلسفی دوران جب جب جو جو ہونا ہے تب تب سو سو ہو جاتا ہے رابیہ کے چیرے پر دکھ خجالت بے بسی کے جذبات کی تصویر بہت واضح تھی میں اس تصویر کو دیکھتا یہاں توپ کے دہانے کی طرح نظر آنے والے ریوالور کی نال کی طرف کاریا اس صورتیال سے فائدہ اٹھا سکتا تھا مگر اب وہ میرا دشمن نہیں رہا تھا وہ میرا موتاج ہو گیا تھا یک لخت اس کو اپنی مجبوری کی تاریخ سرنگ کے دوسرے کنارے پر امید کی جرمیلاتی روشنی نظر آنے لگی تھی شاید وہ یہی سوچتا رہ گیا تھا کہ اسے قانون کی مدد نہیں چاہیے یا قانون کے مقابلے میں ایک مجرم کی مدد کے وعدے پر بروسہ کرنا چاہیے میں نے رضا کرانا طور پر خاتھ اٹھا دیئے آپ نیلوفر کے شہر ہیں میں صرف نیلوفر کا شہر نہیں ہوں سوری مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں شٹا میرا مطلب تھا کہ میں ایک پولیس افسر بھی ہوں بلکہ پولیس افسر پہلے ہوں شہر اس کے بعد اس نے سپاٹ لہجے میں کہا میں نے کہا کوئی بیوی یہ بات سن کے خوش نہیں ہو سکتی میں بیوی کو خوش کرنے کے لیے فلس چناسی کا مظاہرہ نہیں کرتا اس نے کہا ویسے بھی کون خوش رکھ سکتا ہے بیوی کو نہ ڈاکٹر نہ وکیل نہ صافی نہ تاجر کسی کے پاس وقت ہوتا ہے اتنا جتنا بیویاں مانگتی ہیں تم مام پولیس والوں سے مختلف باتیں کرتے ہو اور تم کیا تم مام مجرمو جیسی باتیں کرتے ہو اس نے کہا میرا نام عمر قریشی ہے میں نے کہا کیا مجھے اپنا نام بتا کے مسافہ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اس نام سے تمہیں کچھ یاد نہیں آتا میں نے کہا مجھے بہت سے سنسنی خیز گرکٹ میچ یاد آتے ہیں جن پر ریڈیو کمنٹری میں نے عمر قریشی سے سنی تھی اور مجھے جمشید مبارکر کا نام یاد آتا ہے جو ان کا ساتھ دیتے تھے وہ ریوالور کا روخ میری طرف رکھتے ہوئے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا میں سس پی زامن ریزوی صاحب کے زمانے میں اے ایس آئی تھا ان کے ساتھ پی رہا تھا جب تم ان کی کوٹھی میں رہتے تھے میں نے اسے گوھر سے دیکھا مگر مجھے کچھ یاد نہ آیا گویا ہم پرانے شناسہ ہیں اس نے سر علایا ویسے تو پولیس میں تمہارے شناسہ پا ہوتا ہیں میں تمہیں ذرا پہلے سے جانتا تھا میں نے مظلوم لہجے میں کہا بھی فرق نہیں پڑتا اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے عمر نے کہا تمہارا ایک اور ساتھی بھی تھا میں نے ایک آبری تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ سیرہ باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب تیار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں وہ مسکر آیا اور میں نے رابعہ کی طرف دیکھا جو بیرے پیچھے کھڑی اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی اس نے میری بات سونی نہیں یا وہ اتنی پریشان تھی نہیں آیا یعنی تمہاری شادی نہیں ہوئی ابھی تک خمر نے تن سے کہا میں نے نفی میں سر ہلایا مسرابیہ کے جھوٹ کا اعتراف میں کرتا ہوں جھوٹ کا اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا مسرابیہ کو دیکھ کر تم نے انہیں بھی پہچان دیا ہوگا میں نے افسوس سے سر ہلایا یہ بھی اچھی خاصی مشہور ہے اگر تم سے کچھ کم جب نیلو فر نے مجھے بتایا میں نے کہا تم جانتے ہو نیلو کو کیا غزب کیا تھا اس نے فلم میں نیلو فر کو میں نیلو کہتا ہوں فلم سٹار نیلو کی اجازت کے بغیر میں نے کہا ایک جیسے نام رکھنا کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف وردی نہیں ہے کیا وہ اخلاقاً تمہیں کچھ اور کہتی ہے اس نے میرے مذاق کو نظر انداز کر دیا مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ خاتون نے وقالت چھوڑ کے کسی خبتی پرفیسر سے کیوں شادی کر لی اور وہ خبتی آخر کسی ریس ٹاؤس میں چھپ کے کیوں ریسرچ کر رہا ہے اس کے بعد تمہاری پولیس مین کی رگ پھڑکی اور تم مترائے تفتیش پر میری بیوی سخت ناراض ہے مجھ سے بگر میں فرض سے مجبور ہوں میں نے اس کی بات کارتی انعام کی بات بتا دیتے اپنی نیلو کو اور اس سے وعدہ کر لیتے کہ ساری رقم اسے زیور کپڑے بنانے کے لیے دے دو گے تو وہ اب اس نے میری بات کارتی وہ اسی لیے ناراض ہے کہ میرا انعام کی رقم لینے کا بھی کوئی خیال نہیں میں نے تو اسے سب بتا دیا تھا کہ تمہاری یہ سہیلی جو تمہاری کلاس فیلو تھی وکیل ہے اور اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے میں نے اسے تمہارے متعلق بھی بتا دیا تھا کہ تمہاری گرفتاری پر اتنا انعام ہے اور وہ بہت خوش ہوئی تھی کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے میں نے رابعہ کی طرف دیکھا اس نے مجھ سے نظر نہیں ملائی دراصل ہم کچھ مکروز ہیں مکان بنایا تھا کردہ لے کر زیور کا تو اسے اتنا شوک نہیں وہ خوش تھی کہ اب یہ کردہ آدھا ہو جائے گا وہ تو میری مدد بھی کرنا چاہتی تھی مصرابیہ کہہ رہی تھی کہ اتنا خطرناک مجرم ہے تو رسک مت لو میں رابعہ کے ساتھ جاکہ اسے باتوں میں لگاتی ہوں تو مچانک آ جانا رابعہ نزخم خوردہ لہج میں کہا مجھے دلو فرس اتنی کمینگی کی توقع نہیں تھی محترم خاتون وکیلوں کے بھی آپ ایسی باتیں کرتی ہیں کیا ہر روز عدالت میں آپ کو یہ تجربہ نہیں ہوتا کہ پیس آدمی کو کتنا کمینہ بنا دیتا ہے اور دولت کی طاقت کے مقابلے میں خون کے رشتے بھی سوت کے داگے ثابت ہوتے ہیں نیلوفر تمہارا بورا نہیں چاہتی تھی اپنے گھر کی بلائی کے لیے خود غرض ہو گئی تھی میں نے اسے اتفاق کیا اس معاملے میں شاید ہر عورت ہی خود غرض ہوتی ہے جب میں نے اسے بتایا کہ انعام کی رقم کو بھول جاؤ میں صرف اپنا فرض عدا کروں گا فرض کی خاطر ہائیسی تم ایمانداری کے مرض میں مبتلا ہو ہاں یہ بیماری مجھے ریزوی صاحب سے لگی تھی میں ان کا مدہ تھا وہ میرے آئیڈیل تھے اور میں انہی جیسا بننا چاہتا ہوں لیکن اس کچھ فہمی سے دور رہنا کہ ان سے تعلق کی بنا پر میں تمہیں کوئی ریائیت دوں گا میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں مگر تم نے فرار ہونے یا مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں بے دریگ تمہیں شوٹ کر دوں گا یہ جدباتی ریائیت میں نے اپنی بیوی کو نہیں دی تو تمہیں کیسے دے سکتا ہوں